اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم دونوں بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ آج ہم نے کھائے مزدار سے کھانے جس میں آج میں نے بنائی تھی بریانی اس کے ساتھ ہم نے فرائی کیا تھا شامی کباب اور ساتھ میں بنایا تھا کسٹڈ اور اس ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی زائنہ کے نیو سٹاف ٹوائز جو کہ انتہائی خوبصورت تھے انتہائی خوبصورت تھے کہ میرا اپنا دل کا تھا میں ان کے ساتھ کھیلوں جو کہ بگ سائز میں تھے اس لئے زائنہ ان سے تھوڑا سا ڈاری تھی برزائی نے اس بعد میں ان کے ساتھ بہت انچوائے گیا بریانی بنانا بھی بہت آسان ہے جس کو آج کیا ہم ویلوگ میں پورے کا پورا دیکھیں گے آپ کی سکرین پہ بہت ہی مزدار سا کسٹڈ ہے اور کسٹڈ میں بہت کچھ اس میں ڈالا ہوا تھا ٹکیاں جو تھیں وہ میں نے پہلی بنا لی ہوئی تھی جیسے اس کو میں نے ڈا لگا کے فرائی کر لیا اور اس کے ساتھ میں نے زائنہ کے لئے بنایا تھے فرائز زائنہ فرائز در شوق سے کھاتی ہے آپ کو پتہ ہے ابھی ہارڈلی ٹین منس کی ہے تو اس لئے اس کو اس طرح کی چیزیں جو انا وہ اچھی لگتی ہیں فرائز بغیرہ کی جس میں اس طریقے سے باقی سب کی بھی ساتھ ملکیا جاتی ہیں اید ہو جاتی ہیں موچے ہو جاتی ہیں پھر باقی سارے بھی اس کو مزے سے انجوائی کرتی ہیں ٹکیاں بنانا بھی کوئی ایسٹ مشکل کام نہیں ہے اس کا بیٹر بنانا ہوتا ہے دال اور چکن کی میں نے ٹکیاں بنائی ہوئی تھی اس کو سیمپلی میں نے اس کو بنا کے رکھا اور شیپ دے کے رکھا اور سیمپلی اس کو ایک لگایا اور فرائی کا لی کیونکہ آج میں نے بنائی تھی ساتھ بریانی اور بریانی کے ساتھ ٹکیوں کا کمبینیشن بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہم موصلی اس کے ساتھ دال چکن کی ٹکیاں بھی بناتے ہیں اور کچھے کی میں کی ٹکیاں بھی بناتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آج ہمارا مینیو میں کیا ہم کھانا چاہ رہے ہیں لیں جی زائنہ کی فرائی سے بن کے بلکل ہو گئی ہے تیار جس میں سے زائنہ تو ہارلی ایک ہیں دو ہی کھائے گی باقی کھائیں گے اس کے مامو خالہ نانو اور ماما بابا تو خیال سکیں ہم یہ ٹرپ پہ بابا جب آئیں گی تب ہم بابا کو کمپنی بڑے اچھے سے دیں گے پر جب تک ہم نانو کی طرف ہیں تو ہم اچھے سے نانو کو انجوائی کر رہے ہیں نانو کے ساتھ انٹرٹینمنٹ لگائی ہوئی ہم نے دن راہ زائنہ کی فرمائشیں جو نانو پوری پہ پوری کی جا رہی ہیں نانو ہار ٹائم مجھے یہ کہتے ہیں اچھا زائنہ کو یہ بنا دو اب یہ بنا دو ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں تو یہ سنسلہ تو وہ ہمارا ساتھ چلتا ہی رہتا ہے پہلے تو ہم نے ٹکیا فرائز کو کیچپ اور چٹنی کے ساتھ بڑے مزید انجوائے کیا ساتھ بہت ساری گپ شپ کی اور اسی گپ شپ کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا جی آج کیا کھانے میں بنائے تو پھر ڈیسائیڈ ہوا جی آج بریانی بنے گی بریانی بنانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے اس لیے موسلی لوگ جانا بریانی بنانے کو پریفر نہیں کرتے پلاو کو زیادہ پریفر کرتے ہیں پلاو زانی سے بن جاتا ہے پر مجھے پرسنلی بریانی بہت پساند ہے اس لیے میرے لیے بریانی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے مجھے پلاو بنانا بسیکلی زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی کانٹرٹی جو اگر تھوڑی سی بھی کام زیادہ ہوگی تو اس کا ٹیسٹ خراب بجے گا بریانی ہے ایک ایسا ملو ٹرڈیشنل فوڈ ہے جس کو آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گھی لے لیں گھی بریانی میں آپ کو بتا ہے تھوڑا زیادہ کانٹرٹی میں جاتا ہے باقی تمام خانوں میں گھی کام جاتا ہے پر چاول جو بریانی کا چاول ہوتا ہے وہ گھی کے ساتھ ہی اپنا ذائقہ اپنی خوشبو اور اپنے پورے کا پورا جو مسالوں کا ذائقہ اپنے تابعی جذب کرتا ہے تو میں نے میرے پاس چار گلاس میں نے چاولوں کی بریانی بنائی تھی جس میں میں نے آٹھ ہدار دنیمینے سے اس کے پیاس لے لئے تھے اور اس کے علاوہ زیادہ سارا گھی لے کے اس کو میں اچھے طریقے سے کروں گی فرائے اس کے ساتھ میں نے لسن کا پورے کا پورا ایک بڑے لسن کا بنچ اور دو انچ کے ٹکڑوں کے مطابق میں نے ادھرک لے لیا تھا اس کے علاوہ میں نے تین ٹوماٹر لیا تھے ٹوماٹر اس میں چھ ٹوماٹر جانے تھے پر میرے پاس تین اویلیبل تھے تو تین ٹوماٹر لے لیا اور باقی میں اس میں دہیں ڈال کے اس کو اچھے سے منجھ کر لوں گی سب سے پہلے پیاس کو آپ نے گھی میں ڈال کے اسے فرائی کرنا شروع کر دینا ہے اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہوئے گا اندازہ ہوگا کہ جو گھی والی بریانی کا ذائقہ ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے اس کمپیٹو آئل والی بریانی اس کا ذائقہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے پیاسوں کو اچھے طریقے سے گولڈن سا کر کے تو آپ نے اس میں ڈال لینا ہے لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کا اپنے کوٹ لینا ہے اور ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی ٹوماٹر اور ٹوماٹر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اب فرائی کروں گی بھونوں گی اور ایک بات یہا رکھے گا کہ بریانی کی مسالے میں پانی نہیں لگتا جو دہیں اور ٹوماٹر پانی چھوڑتے ہیں چکن اپنا پانی چھوڑتا ہے اسی پانی کے اندر پورے کا پورا مسالہ ہے جو ہے نا یہ تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے چکن کو ڈی فروز کرنے کے لیے رکھا تھا بہت میرا پروپلی چکن ڈی فروز نہیں ہوا اور وہ اٹھوماٹر کھول جائے گا تو میں نے کہا جب تک ٹوماٹر گل رہے ہیں اس در میں ساتھ سا چکن بھی گل جائے گا یہ میں نے پورے جو پورے کے پوری ایک پوری چکن تھی اس کو پوری اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور گھی کے اندر تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائے اپنا گولڈن کلر تھوڑا سا اٹین کر لے اور ساتھ ساتھ اپنے 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 چمچ تھوڑا سوڑا ہلاتے جنے تاکہ نیچے نہ لگے ویسے بھی اس سٹیج کے اوپر آکے چکن اپنے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیتا ہے کہ نیچے لگنے کا جو کنسپٹ ہے وہ کافی حد تک آپ کی جو منیمائز ہو جاتا ہے جو ڈائر ہے وہ کام ہو جاتا ہے اسی طریقے سے میں نے اب اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور پتیلہ نکالا ہے اور پتیلے میں میں نے پانی ڈال لی ہے چونکہ میں نے چار گلاس لے ہی ہے تو چاول تو مجھے دس گلاس پانی چاہیے تھا یہ ہی ساب ہوتا ہے کیونکہ پھلے پانی میں بوائل ہوتے ہیں تو لازمی نہیں اب دس گلاس پون کے ڈالیں اب جتنا مزی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں تھوڑے مسالے ایڈ کروں گی تو میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے نمک کے ساتھ میں اس میں بریانی مسالہ ایڈ کروں گی ہم موصلی بناتے ہیں سندھی بریانی مسالہ بٹ آج ہمارا نہیں تھا تو آج ہمارے پاس بمبے تھا تو ہم نے بمبے ہی ڈال لیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالے میں جنگ سکر دریں گے ڈالوں گی تھوڑے سی ہلڈی ڈالوں گی تھوڑے سڑے سے مراہد ڈال لیا ہے ادھا چمچ میں نے حلدی کا ڈال ہے اس کے علاوہ یہ میں نے جو یہ تیز پتہ یہ اقدر ڈال ہے اور اس کو میں ایک اس میں میں نے آدھی چمچ جو ہے سرخ مچ ڈال لیا اس کو میں نے تھوڑی کام رکھی ہے وہاں نہ موسیل میں بریانی کے نظر سپائی سے نہ تھوڑی زیادہ رکھتی ہوں برٹ زائنہ اب کھانا سٹارٹ ہوگی ہے ماشاء اللہ سے تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے نا سپائیس کا جو لیول ہے اس کو کام رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو آئیس پساند ہے تو اس لیے خیر نیور مائنڈ یہ تو ہر ایک گھر کے اپنی اپنی پرسنل فیورٹیز میں آجات ہے کہ اس کو کیا پساندار کیا نہیں ہو جب میرا سوڑا مسالہ دیکھیں اچھے سے بھونکے خوبصورت سی جب اس میں شکل اختیار کر لیا تو میں نے اس میں ڈال لیا تین چمئے دہین کے اور دہین کے میں ڈال کے دہین تھوڑی کھٹی تھی اس لیے میں نے تین چمئے ڈالیاں کا دہین میری میٹھی ہوتی تو میں اس میں شاید چھ یا سات چمئے ڈالتی وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کا دہین آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس ہی کانٹرٹی میں دہین کو ایڈ کر کے جتنی آپ اس میں ترشپن لانا چاہتے ہیں کھٹاس لانا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں بریانی کا مطلب کھٹی بریانی نہیں ہوتا یہ بات ذہن سے نکال دیں کھٹی بریانی کی دنیا کی کوئی بریانی نہیں ہے بریانی کا مطلب ہوتا ہے چاولوں میں ٹیسٹ آنا ٹیسٹ تب ہی آتا ہے جب چکن کا آپ کا اچھے دریگر سے فرائی ہوا ہوگا اس گھی کے اندر اس کے جو تمام مسائلیں ان سب کا ذائقہ ہوگا وہ گھی جب چاولوں میں جائے گا تو بریانی کا اصل ذائقہ آئے گا تو میرے پاس چار گلاس چاول تھے تو میں نے اس کے لیے پانچ ازر پانچ سے سات ازر لونگے لے لی ہیں ایک بادیان کا پول لے لی ہے ایک علائچی لے لی ہے دا چینی کے دو لے لی ہیں برانچیز لے لی ہیں چار میں نے تیز پتہ لے لی ہیں اور میں نے پندرہ سے بیس جو ہیں کالی مچے لے لی ہیں کالی مچے جو ہیں آپ کو بتا ہے ہاتھ چیز کا علاج ہے اس کے اندر تو یہ میں تھوڑی زیادہ ہی کونٹر ٹی میں ڈالوں گی بہرحال آپ کی مرضی ہے جب چاول بوائل ہو جائے آپ ان تمام جو گرم مسائلہ سابت گرم مسائلہ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اگر آپ بریانی کے چاولوں میں بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں تو میں نے پاس چار گلاس میں پاس چاول تھے تو اس کے لیے میں دس گلاس جو یعنی پانی لوں گی میں نے دس گلاس پانی لیا بہرحال آپ کی مرضی آپ اس سے زیادہ کھلا یعنی پانی بھی لے سکتے ہیں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے میں پاس چاول لوگر میں اس سے ڈیڑھ گلاس میں دو گلاس زیادہ پانی لیوں تو میرا چاول زیادہ اچھا بوائل ہوتا ہے اب میں نے اس میں صرف ہری مچیں ایڈ کی ہیں اور ڈوئی کو ایک دفعہ چھے سے پورے میں پہلا دی اور آپ مسائلہ کا کلر دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے ایک بات ہی آ رکھئے گا اگر آپ کے مسائلہ کا کلر خوبصورت آئے گا تو ڈیفینیٹلی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں آج میری بریانی بہت مزیدار بنے گی جی یہ ہمارے گھر لگا ہے ایک نیا جو ہے کہہ لیں آپ اگزاوست تاکہ آٹومیٹیکلی اس تمام کچن کی جتنی بھی اگزاوستان ہے وہ سارے کے سارے اگزاوست کے تروبائی نکل جائے تو اس کو پھر میں نے اون کیا آوا تھا تو سارا سار جتنا بھی انوارمنٹ تھا جو روم کا جو کچن کا وہ سارے کے سارے سارا سار منٹین ہو رہا تھا اس کے پر میں بعد میں آپ کو ریویو دوں گی یہ لگوانا چاہیے ہیں نہیں لگوانا چاہیے ہیں اس کی کیا کنیشن بڑی اچھی ہے باہر یہ ایک ادھر سٹوری ہے اس کے پر ہم ایک اور اس ٹاپک پر ہم بعد میں بات کریں گے تو ابھی یہ بریانی کا آپ مسالہ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے اور ایک اور بار یہ رکھیں بریانی کے مسالے میں ہلکا سا پانی رہنے دیجئے کپل کو بہت گھڑا نکلی جو میں چاولوں میں مزا نہیں آتا جان نہیں آتی تو یہ جی یہ میں نے لیمو کے جوس کے اندر دو چمہ سپون میں لے کے اس میں میں زیادہ رنگ شامل کیا اور بعد میں میں اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی دودھ لے جی میرا پانی بوائل ہو گیا تھا تو میں نے اس میں چاول چاول ایڈ کر کے اب میں اس کو ایک کنی رہ جانے تک بوائل کروں گی تین کنی پکا لوں گی جب ایک کنی رہ جائیں گے تو میں چاول کو پون کر لیتا کر لوں گی آپ دو کنی پہ بھی اتار سکتے ہیں ایک کنی پہ بھی اتار سکتے ہیں پر آج کل آپ کو پتا ہے گیس جاتی ہے گیس کی پوری ڈیریشن ہے تو میں تو آج ایک کنی سے تھوڑا زیادہ ہی پکاؤں گی کیونکہ میرے جب تک میں نے اس کو دم دینا ہے اس کے بعد آزار گھنٹہ ہوگا اور اس میں گیس چل جانی ہے اور آپ کو پتا ہے بریانی کا وہ چاول ہے بریانی ہو گیا زردہ ہو گیا اور متنجن ہو گیا جو کہ پچیس سے پینتیس منٹ کا جو دم میں وہ لیتے ہیں باقی پلاو گیا تو دس منٹ کا دم لیتے ہیں یہ زیادہ دم لے کے پھر پکتے ہیں کیونکہ اس میں ہم ایک کنی چاولوں کی جانا وہ رہنے دیتے ہیں تو لو جی چاول جو ہے وہ ساتھ سات بوائل ہو رہے ہیں اور میں ساتھ سات کو چیک بھی کہا رہی ہوں کہ جی یہ کتنے بوائل ہو گئے ہیں کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پھر یہ ساتھ سات سنسلہ جانا چلتا رہے گا باقی آپ اس میں گرم مسالہ جو ہے نکال بھی سکتے ہیں بڑ میں آج نہیں نکال لوں گی آج میں اس کو اپنے بریانی کے ساتھ ہی ڈال دوں گی وہ ہم بعد میں اس کو جس نے منی پیٹ سے نکالنا ہوگا وہ نکال لے گا اس طریقے سے میں نے چاولوں کو ڈرین کر لیا ہے اچھے سے باسکٹ کے اندر باسکٹ کے اندر کر لیں آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیل کا پورے کا پورا چھاننا ہوگا آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں آپ کی آپ کو جس میں سہولہ لگتی ہے آپ اس کے اندر ڈرین کر لیں ڈرین کرنے کے بعد میں اپنے چاولوں کی ساتھ اب لیرنگ سٹارٹ کر دوں گی پتیلی کے اندر جس میں پتیلے میں میں نے بوائل کیا تھے چاولوں کی اسی کے اندر میں اس کی پہلی لیر لگاؤں گی دوسری لگاؤں گی گوشت کی اور اسی طریقے سے یہ سنسلہ لیرنگ کا چلتا رہے گا جب تک سارا سمانت باقی بچا ہے کچھ لوگ پہلے نیچے گوشت ڈال دیتے ہیں اوپر چاول ڈال دیتے ہیں یا پھر نیچے سارا چاول پھر اوپر گوشت ڈال دیتے ہیں پھر میرا جو ایکسپیرینس آنا وہ نیچے سارا گوشت ڈال کر اوپر چاول ڈال کر بہت برا رہا ایک دو دفعہ میں نے ڈالا ہے تو میرا پورے کا پورا چیکن جو نا وہ جل گیا ہے برحال میں نے اپنے ایکسپیرینس سے یہی چیز سیکھا ہے کہ نیچے پہلے چاولوں کی تیر لگائی جائے اس کی اوپر گوشت ڈالا جائے پھر چاولوں کی تیر لگائی جائے پھر گوشت اور پھر چاول اور اینڈ پہ آپ اپنا پدینہ اگر گولڈن کے وے پیاس براؤن کے وے ڈالنے وہ ڈالیں ساتھ میں زدہ رنگ لیمو کا جوز ڈالیں تو بہترین بریانی جو انا ہوتیار ہوتی ہے ایک بھی چاول کا دانہ جو انا وہ نیچے نہیں لگتا ادروائز دم جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جس سارے کا سارا چیکن جانا اس میں جلے ہوئے کی ہمک آنے لگ جاتی ہے جو کہ بہت ہی برا امپریشن دیتا ہے میں نے دو ایک دفعہ میرے بریانی خراب کی ہے اس کے بعد سے میں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا میں اپنا پرانا طریقہ ہی اس کو استعمال کرتی میں نے کراچی کی ویڈیو دیکھی تھی وہاں اس میں انہوں چیکن پیلے ڈالا ساتھ میں نے ایک ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں بٹ ایٹ واس آر رونگ ڈسین فور می کہ میں نے غلط اس طریقے کو اختیار کیا تو اس طریقے سے اب میں نے چھوڑی چاولوں کی تیر لگا لی اب اس کے بعد دوبارہ گوشت کی لائر لگاؤں گی اب وہی ہمارا جو ٹیپیکل طریقہ ہوتا ہے ایک اکے اٹھا کے ڈالنا مشکل ہوتا ہے میں پوری کی پوری پتیلی کو جانا اب انڈیلنے لگی ہوں چاولوں کے اوپر کہ رام سے سارے کا سارا مسالہ ایک ہی دفعہ سارا چاولوں کے اوپر آجائے اس کے پر چاولوں کے اوپر ڈالنے کے لئے کوئی ٹیکنیک نہیں ہوتی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کھلارہ ڈال کے ڈالنے آپ نے ایک ہونے میں ڈالنے جہاں بھی ڈالیں گے دیکھیں جو گئی ہے اس نے پورے چاولوں میں ذائقہ لے آنا ہے اصل بات یہ ہے باقی کچھ لوگ مسالہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ پیاس زیادہ ڈالیں میں نے چار گلاس چاولوں میں سات پیاس ڈالنے سے میڈیم سائز آپ نو ڈالنے بارہ ڈالنے جتنی آپ کی مرضی ہے باقی یہ کہ جتنے پیاس زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ کا مسالہ کالا ہو جائے گا جتنے پیاس کم رکھیں گی اتنا ہی مسالے کی آپ کی خوبصورت سی رنگت جو آئے گی اور چاولوں کو کوشش کریں کہ اس کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو سارے کسالہ پتیلے میں ڈال لیں کیونکہ دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نا تو کوشش کریں کہ آپ رزق کو نہ ضائع نہ کریں بلکہ بڑے ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے جو میں نے جو لیمو کے راس میں جو زیادہ رنگ ڈالا تھا اس کے کلر کو فینٹ کرنے کے لئے کم کرنے کے لئے میں نے اس میں تھوڑا سا ڈال دیا دودھ دودھ میں زیادہ رنگ گھولنے کی وجہ سے جو زیادہ رنگ جو بہت کالی کر دیتا ہے بریانی بہت زیادہ پیلا پن لیاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو یہ ایک ٹکنیک ہے بریانی کو اور خود آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت بنانے کی کہ آپ اپنا جو فوڈ کلر ہے جو زیادہ رنگ ہے اس کو آپ پانی میں گھولنے کے بجائے دودھ میں گھولیں اسی میں میں نے لیمو شامل کیا ہے اور اس طریقے سے میں اس کے اندر آپ پورے کا پورا اس کو ڈرین آٹ کر رہی ہوں اور آپ اس سے زیادہ کونٹر ٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پیلے چاول پسند ہے پر میں موسٹی یہ پریفرگرٹنگ کہ میرے آدھے چاول وائٹ ہوں اور آدھے چاول کیا ہوں پیلے ہوں پر آپ کو بتا ہے فوڈ کلر ہمارے پاس کوئی بہت اریجنل نہیں ہوتے اچھی کالٹی کے نہیں ہوتے وہ جتنا بھی ہم ڈالیں سمام چاولوں میں پیلا کلر جو انا آ ہی جاتا ہے تو اس لئے اس لئے میں لیول بیسٹ کے میرے پاس کچھ وائٹ چاول بھی ساست کیا ہوں جہود ہوں جو کہ اچھے لگتے ہیں پتہ چلتے ہیں آپ بریانی کھا رہے ہو کیونکہ چاولوں میں زائکہ تو بریانی کا جو اصل زائکہ ہے وہ تو رچ باز گیا ہے وہ آپ کے مسالے کا ہے اور اس کے گھیہ کا ہے اور وہ پوری کے پوری بریانی کے اندر جو نہ انفیوز ہو چکا ہوتا ہے میں اس میں ڈالوں گی پدینہ پدینہ کے علاوہ آپ اس پر گولڈن کیا وہ پیاس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہریمیٹر ڈال سکتے ہیں دھنیا کچھ لوگ پسند کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں بڑ میرے گھر میں نہیں کھایا جاتا لیمبو کے سلائس کٹے وے ڈالتے ہیں میرے گھر میں نہیں دخل ڈال جاتے اور اس کے بعد میں اس کو دوں گی پینتیس منٹ کا دم اور دم دینے کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خوبصورت بریانی جانہ چاولوں کی رنگت والی تیار ہے جس کو دیکھ کے آپ کے موں میں ضرور سب کے پانی آیا ہوگا اس بات پہ تو مجھے پکا یقین ہے آپ جو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اور ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائے کرنے والے ہو کہ بس آپ فٹا فٹا بریانی بنائیں اور بریانی کھائیں کیونکہ یہ جو ٹائم اس ٹائم جو سٹیم کی جو خوشبو ہوتی ہے جو پورے کچن میں پورے گھر میں گیٹ تاکیون دو وہ انتہائی لا جواب ہوتی ہے اور اس طریقے سے جی مزیدار سی بریانی جو نہ تیار ہے بس ایک بات یار رکھے گا بریانی ہوتی ہے چکن کے ساتھ تو بریانی میں یوزلی جو گوشت ہے نا وہ زیادہ ڈلتا ہے اس کمپیٹ ٹو پلاو پلاو میں آپ کم چکن ڈال کے بھی چلا سکتے ہیں بہت جو چکن کی بریانی اس میں چکن جانا وہ زیادہ ڈلتا ہے باقی مٹن کی بھی ہوتی ہے بیف کی بھی ہوتی ہے وہ آپ کے اپنی پریفرینسیز ہیں آپ کے اپنی چوائیس ہیں آپ کون سی بریانی بنانا پسند کرتے ہیں مجھے تو پرسنلی چکن کی بریانی پسند ہے جی اور یہ اگین زائنہ کے آگے سٹف ٹوائی سائنہ کا کٹیپلر آگے پڑھا ہے ٹھیک ہے پیچھے ایک انکل جی کھڑے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ایک پیرٹ ہے اور ساتھ میں ایک اس کے جانا ٹوٹر آئے ہے ٹھیک ہے یہ چار پیرٹ یہ چاروں کے چاروں جو پپٹس تھے وہ زائنہ کے آج کے ٹوائز تھے اور زائنہ نے آج ان کے ساتھ خوب مسئی کی ہے پہلے سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ڈری ہے ان سے یہ بڑے بڑے ہیں کیونکہ زائنہ جانا موسلی انجوائی کرتی ہے اپنے چھوٹے سے مٹھو کے ساتھ تو آج اس کو جب بڑے ہم نے پپٹس دی ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈری گی کہ یہ کیا چیزہ آگی میرے ساتھ بعد میں زائنہ نے اس کے ساتھ خوب انجوائی کیا لیں جی مزیدہ سی بریانی جو ڈیش آٹ ہو گیا ساتھ میں تھنڈی تھنڈی کوک ہے اور ساتھ میں جی کسٹرڈ ہے کسٹرڈ کی میں ریسپی آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی ساتھ زائنہ کے فرائز تھے اور ساتھ میں شامی کی ٹکیاں دال چکن کی شامی تھی چکن ٹکیاں تھی جو کہ بریانی کے ساتھ بہت مزے کا کومبو دیتی ہیں اور یہ جو کسٹرڈ تھا اس میں ڈرائی فروٹ تھا بہت زیادہ کیک تھا ساتھ میں اس میں ایپل اور بنانا میں نے ڈالا ہوا تھا اور مینگو فلیور جنہ کسٹرڈ تھا آپ لوگ بھی بریانی ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیسی بنیا آپ کی بریانی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے لائک کرئے شیئر کرئے اور سبسکرائب کریں میرا چینل اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تینکیو